اپیسوڈ چار سو اکیس چھلاوا کو اکساؤ تارہ کو جیسے ہی پتا چلا کہ سمیر نے اپنی ماں کو ہی قید کر کے رکھا ہے تو اس نے سوچ لیا کہ اسے جل سے جلد یہ دھروف کو بتانا ہوگا کیونکہ تھکرائن کا ملنا ان لوگوں کے لیے بہت ضروری تھا اور اب جبکہ سمیر خود اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کا ویفہار کر رہا تھا تھکرائن کو اپنے وشواس میں لینا مشکل نہیں ہوتا تارہ انتظار کرنے لگی کہ کب منوہ وہاں سے جائے اور وہ تھکرائن سے بات کرنے کی کوشش کرے تھوڑی دیر میں وہاں کا سارا کھانا سمیٹ کر تھالی لے کر منوہ وہاں سے چلا گیا اور تارہ باہر نکلی اس نے پہلے تو کچھ دیر تک اپنی سانسوں کو سنبھالا اتنی دیر سے اس ٹیبل کے نیچے دھول میں بیٹھے بیٹھے تارہ کو لگ رہا تھا جیسے بس اب اس کا دم کھٹنے والا ہے کچھ دیر بعد جب وہ تھوڑی سی نارمل ہوئی تو وہ دیرے دیرے اپنے قدم سامنے کے کمرے کی طرف بڑھانے لگی اور دروازے کے پاس جا کر اس نے بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دیا جیسے وہ کنفرم کرنا چاہتی ہو کہ بھیتر تھکرائن ہی ہے یا کوئی اور حالکہ اس میں کنفرم کرنے والی کوئی بات نہیں تھی لیکن یہاں جتنی مایہ جتنا چھل بھرا ہوا تھا ہر ایک قدم پھوک پھوک کر رکھنا ضروری تھا بھیتر سے تھکرائن کی گصے سے بھری ہوئی آواز آئی اب کیا چاہتا ہے جا کر بول دے اپنی چھوٹے مالک سے بھلے ہی طاقت میں وہ مجھ سے زیادہ بڑا ہو گیا ہے لیکن اس کی ماں ہوں میں اس سے زیادہ سمجھ اور گیان رکھتی ہوں کچھ شکتیں آرجت کر کے اسے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے گا تو مورک ہے وہ ارے وہ یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ میں اس کی ماں ہوں اس کا بھلا چاہتی ہوں اس کو دلدل سے نکالنا چاہتی ہوں جس نفرت کی دلدل میں اور جس شکتی کے دلدل میں میں نے اپنی پوری زندگی برباد کر دی اسی دلدل میں اب وہ جا رہا ہے بنجارن اکیلی نہیں ہے اس کے جیسے کئیوں ہیں سنسار میں اور ان سب کے تار آپس میں جڑے ہوئے ہیں وہ ایک سے بھرنے جائے گا تو بنجارن کے پیچھے تمام آ کر کھڑی ہو جائیں گی اور سمیر ان کے سامنے ایک چینٹی برابر ہے اس سے پہلے کہ سب کچھ برباد ہو جائے سمیر کو سمجھاؤ جا کر ابھی بھی وقت ہے ان کی ساری بات سن کر تارا کو پوری طریقے سے تسلی ہو گئی تھی کہ یہ تھکرائن ہی ہے تارا بہت آہستہ سے بولی تھکرائن میں ہوں دوسری طرف سے ایک لڑکی کی آواز سن کر بھیتر تھکرائن حیرانی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی اور بولی کون تارا نے کہا میں تارا اور یہ سن کر تھکرائن کو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا وہ اپنی حمد بٹور کر دروازے کی دوسری طرف آ کر کھڑی ہو گئی اور دروازے کو چھوٹی ہوئی بولی تارا تم تم یہاں کیوں لوٹ کر آئی ہو تارا نے کہا صرف میں ہی نہیں سب لوٹ کر آ گئے ہیں تھکرائن نے کہا اس کا مطلب سمیر جو کرنا چاہتا تھا وہ کر چکا ہے اور تارا نے پوچھا کیا کرنا چاہتا تھا سمیر تھکرائن بولی وہ بنجارن کی شکتیوں کو اپنے کابو میں کرنا چاہتا تھا اس کو آزاد کر کے اور اگر تم لوگ یہاں واپس آئے ہو تو ظاہر سی بات ہے تم لوگوں تک یہ خبر پہنچی ہوگی اسی لئے تم لوگ آئے ہو ان کی بات سن کر تارا کے موہ سے نکلنے لگا تھا کہ ہاں یہی بات ہے لیکن تارا ترند چپ ہو گئی اور اس نے سوچا کہ اچانک کسی پر بھروسہ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے تارا بولی نہیں یہ کیسی بات کر رہی ہے بنجارن آزاد ہو گئی ہے مجھے اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے بلکہ وکی اپنا کوئی پشتینی زمین پیچنے آئے تھا اس لئے ہم لوگ یہاں آئے تھے اور میرا جھگڑا ہو گیا ان لوگوں سے اور سمیڑ نے مجھے جگہ دی حویلی میں وہ تو میں نے اس طرف سے کچھ گرنے کی آواز سنی تھی تو اس لئے میں صرف دیکھنے آ گئی اور اس سے پہلے کہ میں یہاں سے جا پاتی میں نے منوا کو آتے دیکھا اور میں گھبرا گئی مجھے لگا پتہ نہیں وہ اس طرف کیوں ہے اس لئے میں چھپ گئی اور گلتی سے میں نے ساری چیزیں دیکھ بھی لیں اور سن بھی لیں یہ سن کر تھکرائین بولی اوہ اچھا مطلب اب تم بھی سمیر کی ساتھی بن چکی ہو اس نے تمہیں بھی بہکا دیا ہے یہ طاقت ہوتی ہی ایسی اطارہ کوئی کسی کا نہیں رہتا اب تم بھی سمیر کی ساتھی ہو گئی ہو تو تم سے بات کر کے میں اپنا وقت زائع نہیں کروں گی بس اتنا یاد رکھنا کہ جس راستے پر سمیر چلا ہے اس راستے پر جو جو اس کا ساتھی بنے گا وہ سب برباد ہوں گے کیونکہ بنجارن سمیر کے کابو میں کبھی نہیں آئے گی اگر سمیر کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس کو اپنے کابو میں کر رہا ہے تو وہ مورک ہے بلکہ بنجارن سمیر کو اسی طریقے سے چلا رہی ہے جس طریقے سے وہ چاہتی ہے اور ایک دن ایسا ہوگا کہ سمیر کے پاس کچھ نہیں بچے گا وہ شکتی جن کو اس نے اتنی مشکل سے حاصل کیا ہے وہ بھی نہیں اگر ہو سکے تو اسے سمجھاؤ ویسے تم کیا اس کو سمجھاؤگی تم اگر اتنی سمجھدار ہوتی تو دروف جیسی شکسیت کو چھوڑ کر سمیر کا ساتھ نہیں چنتی اب چلی جاؤ یہاں سے اور اس کی بات سن کر تارہ کی آنکھوں میں بہت سکون اور ہوتوں پر مذکورہ ہٹ دکھ رہی تھی تارہ اپنے من میں بولی دروف میرا یہاں نہ سپھل ہو گیا اب بہت جلد میں تمہیں یہ ساری سوشنا دوں گی اور پھر تم ڈیسائٹ کرو گے کی کیا کرنا ہے مجھے لگتا ہے تھکرائن کا ملنا ہماری لئے کچھ چھوٹی موٹی کامیابی نہیں ہے اگر ایک بار تھکرائن آزاد ہو کر ہمارے ہاتھ لگ گئی تو پھر باقی کے لئے بھی ہمیں بہت مشکل نہیں آئے گی تھکرائن کا ساتھ بھی اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اور تھکرائن کی بات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ تم سے کتنی پربھاوت ہیں تارہ نے آگے کچھ کہنا ضروری نہیں سمجھو اور دبے پاؤں واپس چل پڑی لیکن جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچی جہاں سے وہ آئی تھی وہ دروازہ باہر سے بند تھا اس کو پہلے لگا کہ شاید دروازہ جام ہو گیا ہے لیکن اس نے کئی بار کوشش کی وہ دروازہ نہیں کھلا تارہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی اب یہ کیا نئی مصیبت ہے منوہ باہر سے بند کر کے چلا گیا ہے لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب میں آئی تھی تب تو یہ کھلا ہوا تھا اس کا مطلب منوہ سے پہلے جو کوئی بھی کھانا لے کر آیا ہوگا اس نے گلتی سے کھلا چھوڑ دیا ہوگا اس کا مطلب اب مجھے رات پر یہی رہنا پڑے گا جب تک کہ کوئی اور نہیں آتا نہیں نہیں میں یہاں نہیں رہ سکتی اگر سمیر کو گلتی سے بھی بھنک لگ گئی تو بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی اب میں کیا کروں اوپر سے اتنا اندھیرہ ہے کہ کچھ دکھ بھی نہیں رہا کیا کروں کہاں جاؤں تب ہی اسے بھیتر سے تھکرائن کے ہنسنے کی آواز سنائی دی اور پھر وہ بولی سمیر کی دوست ہو کیا سمیر تمہارے ساتھ اپنا یہ راز نہیں باتنا چاہے گا دیکھ لو اگر اس بات کے لئے تمہیں کوئی سزا ملتی ہے تو سمجھ جانا کی کتنا صحیح دوست چنائے تم نے کیونکہ جو اپنی ماں کا نہیں ہوا وہ تمہارا ہوگا تارہ اپنی من میں بولی انہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے ان کے بیٹے پر بہت بھروسہ ہو گیا ہے ایک دم سے وہ میرا قریبی دوست بن گیا ہے بلکہ انہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ بھگوان نے مجھے صحیح سمیے پر بھیج دیا ان کے بارے میں پتہ لگانے کے لئے اب ان کے لئے کچھ کیا جا سکتا ہے خیر ان کی بھی کیا گلتی ہے جسے خود کے بیٹے سے دھوکہ ملے جس بیٹے کے لئے اس نے اتنا ہاتھ پیر مارا جس کی شکتیوں کے لئے اتنا سب کچھ کیا وہ بیٹا جب اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرے تو اس انسان کو کسی اور پر کیسے بھروسہ ہو سکتا ہے مجھے بہت دکھے تھکرائن کے لئے اور اس سے پہلے کہ تارہ انہیں کچھ کہہ پاتی تھکرائن کی آواز ایک بار پھر آئی سوریودے سے پہلے ایک بار سمیر یہاں ضرور آتا ہے اور اس سے پہلے وہ آئے یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تم سمجھ سکتی ہو یہ سن کر تارہ کے ہوش اڑ گئے اور وہ بولی اس کا مطلب صرف کھانا ہی دینے نہیں آتا ہے کوئی سمیر خود بھی ملنے آتا ہے اور میں نے تو اس کے کمرے کو باہر سے ہی بند کر دیا ہے اگر وہ جاگ گیا اور اسے پتہ چل گیا تو واقعی میں ہنگامہ ہو جائے گا اور سب سے پہلا شک مجھ پر ہی جائے گا اگلی صبح دروہ مندر سے لوٹھی رہا تھا کہ زلمی اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچا دروہ بولا آرام سے زلمی اتنی ہر بڑی میں کہاں جا رہا ہے اور اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے تجھے تو حویلی میں ہونا چاہیے تھا میں نے تجھے بولا تھا نا کہ اس جگہ کو اچھے سے دیکھ کر آنا جہاں جہاں کیامرہ لگانا ہے اس کے بعد تجھے مارکٹ جانا تھا زلمی بولا یہ سب چھوڑو یہ سب اتنا ضروری بات نہیں ہے ہم حویلی جا کر آئے ہیں اور تم لوگوں کے لئے ایسا خبر لائے ہیں جس کو سن کر تم لوگوں کا ہوش اٹ جائے گا دروہ نے پوچھا ایسی کونسی بات ہے زلمی بولا یہاں نہیں جلدی چلو گھر کے بھیتر اور زلمی جلدی جلدی آگے بڑھ کر گھر کے بھیتر چلا گیا اور دروہ نے کہا یہ تو ایسا اتصاہیت ہوتا ہوا آرہا ہے جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو گھر کے بھیتر جاتے ہی زلمی نے وکی اور اننیا کو آواز لگائی زلمی کو اس طرح چلاتا دیکھ وہ دونوں باہر نکلے وکی بولا کیا باتیں زلمی صبح صبح کیوں چیکھ رہا ہے سب ٹھیک تو ہے کہیں سجنی کے ہاتھوں مار کھا کر تو نہیں آ رہا ہے زلمی بولا مو اچھا نہیں ملائے تو بات تو اچھا کیا کرو کم سے کم اننیا نے دونوں سے کہا تم دونوں جھگرنا بند کرو اور زلمی تم جو بتانے آئے تھے وہ بتاؤ زلمی دروازے کی طرف دیکھتا ہوا پولا کہ دھروف کہاں رہ گیا اس کو بولے تھے کچھ ضروری بات بتانا ہے جلدی جلدی آیا نہیں جاتا تب ہی دھروف دروازے پر دکھا اور بولا آ گیا میں بتا کیا بات ہے اور زلمی نے کہا تم لوگوں کے لئے خبر ہے تارا جی بولی ہے کہ اس ماملے میں جلد سے جلد کچھ کرنا ہوگا وہ تینوں زلمی کی طرف دیکھ رہے تھے اور وکی نے کہا اب جلدی بھی بول سین کریٹ مت کر تارا نے کیا بولا ہے اور زلمی بولا تارا جی کو تھکرائن مل گئی ہے یہ سن کر انانیا چونکتی ہوئی بولی تھکرائن مل گئی ہے مطلب وہ کھو گئی تھی کیا جو مل گئی ہے وہ تو اپنے مائکے گئی تھی نا دھروف نے کہا واقعی میں انانیا سمیر نے کہہ دی اور تمہیں یقین ہو گیا کہ تھکرائن اپنے مائکے گئی ہے تھکرائن کا کونسا مائکہ ہے ذرا سوچنا انانیا اپنے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی ارے ہاں یہ تو میں بھولی گئی تھی کہ تھکرائن کا تو کوئی مائکہ ہی نہیں ہے تو وہ تارا کو کہاں ملی زلمی نے کہا اسی حویلی میں اس کے بعد زلمی نے وہ ساری باتیں بتائیں جو تارا نے اسے بتائی تھی اور وہ تینوں حیرانی سے یہ ساری باتیں سنتے جا رہے تھے اور لاسٹ میں دھروف بولا خیر اتنا حیران ہونے کی بات ہے نہیں سمیر سے ہم کچھ اور ایکسپیکٹ کر بھی نہیں سکتے لیکن اپنی ماں کے ساتھ اس نے ایسا کیا یہ تھوڑا ایکسٹریم ہو گیا اور اب ہمیں ہمیشہ اپنے دماغ میں یہ بٹھا کر رکھنا ہے کہ سمیر سے ہم ذرا سی بھی اچھائی کی امید نہیں کر سکتے تو اب ہماری لئے اس حویلی میں کیامرہ لگانا اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے کیونکہ ابھی تو صرف تھکرائن کے بارے میں پتا چلا ہے تھکرائن کی طرح پجاری جی بھی بلکل گائب ہے ان کے بارے میں کسی کو کوئی کھوچ کبر نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ پجاری جی بھی سمیر کے ہتھے چڑ گئے ہوں گے اور سب سے بڑی بات بنچارن اب ہم اس کام میں دیر نہیں کر سکتے ویکی تم اور ظلمی جل سے جلد اس کام میں لگ جاؤ اور تب تک میں سوچتا ہوں کہ ہمیں تھکرائن کو وہاں سے کیسے باہر نکالنا ہے کیونکہ سمیر کو روکنے کے لئے تھکرائن کا وہاں سے باہر نکل کر ہمارے ساتھ ملنا بہت ضروری ہے اور پھر دروو نے انانیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا انانیا تمہیں کچھ کرنا تھا نا تم مائی سے ملنا چاہتی تھی اور انانیا بولی ہاں تو دروو نے کہا وقت آ گیا ہے تمہارے کچھ کرنے کا انانیا بولی مطلب تم تیار ہوگی میں مائی سے ملوں اور دروو نے کہا نہیں بلکہ مائی اس وقت کہاں ہے یہ تو ہمیں خود نہیں پتا ہے تمہیں مائی سے نہیں ملنا ہے تمہیں کسی اور سے ملنا ہے اور انانیا نے کہا مائی سے نہیں ملنا ہے تو پھر مجھے کس سے ملنا ہے اس نے کہا تمہیں چھلاوا سے ملنا ہے جس طریقے سے حویلی میں تارہ ہے وہاں کیمرہ پلانٹ کر کے ہم وہاں کی باقی کی گتیبیتیوں پر نظر رکھیں اسی طریقے سے چھلاوا کے لئے تم جاؤگی سمیر جانتا ہے تم کون ہو اور ساری چیزیں سب کے سامنے سپشٹ ہیں تم اپنے حساب سے بات کرنے کی کوشش کرنا اور اسے اس طریقے سے پرووک کرنا کہ وہ بنجارن کے بادری میں بات کرنے لگے مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بنجارن سے مل کر اس کے شراب کے دوسرے توڑ کے بارے میں جاننے کی کوشش کر چکا ہوگا جیسا کہ ہم نے اس کے کان میں ڈالا تھا اب تمہیں چھلاوا کو اکسانا ہوگا دروف کی بات پر انانیا کچھ کہتی اس سے پہلے وکی بولا تجھے پورا یقین ہے یہ پلان کام کرے گا دروف نے کہا ہنڈرڈ پرسنٹ کام کرے گا کیونکہ جب کوئی کسی بات سے باک لائیا ہوا ہوتا ہے اسے اکسانا بہت آسان ہوتا ہے اور ابھی چھلاوا بہت باک لائیا ہوا ہوگا کیونکہ ابھی اس کے دماغ میں یہی چل رہا ہوگا کہ ہمیں بنجارن کے شراب کے دوسرے توڑ کے بارے میں پتا چل چکا ہے اور وہ کیسے ہمیں رکے اس بات سے وہ اور باک لائ رہا ہوگا کہ ہم ایک دم شانت کیوں ہیں کیونکہ ہماری طرف سے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے جبکہ انٹرنل ہی ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں ایسے میں انانیا کا چھلاوا سے بات کرنا اسے بھڑکانے میں بہت ہیلپ کرے گا انانیا تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں اور تمہیں چھلاوا سے کس طریقے سے بات کرنی ہے انانیا بولی تم اس کی فکر مت کرو اگر پرووک کرنے سے وہ کچھ بولتا ہے تو یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو دروف کے ہوتوں پر گہری مذکرہ ہٹا گئی بوٹ کر کھڑا ہو گیا اور گہری آواز میں بولا سام دام دند پھیت شروعات ہو چکی ہے